بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگو ہلوہ مینگو سبیہں تو آپ نے بہت کھائی ہوں گی میں نے مینگو کی کیر بھی بنائی ہے مینگو سے بہت ساری ڈشائز بنائی ہیں ریسپیز دیئے ہیں لیکن آج میں نے مینگو کا ہلوہ تیار کیا ہے تو یہ ایک ساسکی فرمائش پر بنایا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا آپ نے میٹھا کافی دنوں سے نہیں بنایا تو یہ دیکھئے دو مینگو لے لئے ہیں یہ درمیانے سائز کے مینگو ہیں میں پیوری بنا لوں گی تو پھر اس کے بعد یہ دیکھئے دیسی گی لے لیا ہے میں نے کیونکہ ہلوہ بغیرہ جو ہے سوائیاں بغیرہ دیسی گی ہی میں ہی اچھی لگتی ہیں اور اس میں اس کا مزہ جو ہے وہ دو گناہ زیادہ ہو جاتا ہے تو گی میں نے ابھی تھوڑا ڈالا ہے پھر میں اور ڈال دوں گی ایک کپ میں نے سوجی لی ہے باریک والی سوجی لی ہے جسے ہم ہلوہ تیار کرتے ہیں اور اس کو چی طرح سے چھان لیا ہے تو یہ جیسے جیسے میں بونتی جاؤں گی تو میں تھوڑا سا گی اس میں اور شامل کروں گی وجہ جتنا رکوائٹ ہوگا تو جتنی سوجی لیتے ہیں تقریباً اتنا ہی گی ڈالتے ہیں تاکہ وہ ہلوہ جو ہے ہمارا اچھا سا بن جائے تو اس کو اتنا موننا ہے کہ اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگے تو یہ دیکھئے جی تھوڑا سا میں نے گی ساسات شامل کیا ہے اور دیسی گی اس میں اسی طرح میں ایک بار اور ڈالوں گی اور ساتھ سات میں اس کو جو ہے اچھی طرح سے بونتی جاؤں گی اور پھر جب آپ کو ہشبو اچھی سی آنے لگے اور اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اور ہمارا گی جو ہے سائیڈوں پہ آنے لگے گا تو پھر سمجھے کہ سوجی جو ہے ہماری وہ بون چکی ہے اور اس پہ پھر میں دوسری چیزیں ایڈ کروں گی تو بہت ہی پیاری سی ہلکی ہلکی سی اس کی محک آ رہی ہے لیکن ابھی یہ اچھی طرح سے بونی نہیں ہے اس کو تقریبا سات سے آٹھ منٹ لگیں گے اور آہستہ آہستہ دیکھئے یہ ہلکا ہلکا سا گی چھوڑنا شروع ہو گئی ہے اور اس کی خوشبو بھی پیاری سی آنے شروع ہو گئی ہے تو لائچی بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گی میں لائچی تو میں نے پہلے ہی گی میں ڈال دی تھی اور یہ دیکھئے بلکل یہ اچھی طرح سے بن چکی ہے میں نے اب اس میں پانی شامل کر دیا ہے تو جتنی سوجی لی ہے اس سے ڈبل پانی ڈالنا ہوتا ہے ایک کپ میں نے ڈالیا اور ایک کپ میں اس میں اور ایٹ کروں گی تو اس کو اچھی طرح سے مکس کرلوں گی اور جب بھی سوجی میں آپ پانی ڈالیں یا دودھ ڈالیں تو اس کو پھر احتیاط سے ڈالنا ہوتا ہے چینی میں نے لی تھی ایک کپ سے تھوڑی سی کم کیونکہ آم بھی ڈالنے ہیں اس میں تو آم کیونکہ میٹھے ہوتے ہیں تو چینی ہماری اس سے کم ہی جائے گی اس کو ڈال کے اچھی طرح سے پکاؤں گی اور پھر میں اس میں جو میں نے پیوری بنا کے رکھی تھی مینگو کی وہ شامل کروں گی ساتھ میں میں نے اس میں دودھ ڈال دیا ہے دودھ میں نے ایک کپ سے تھوڑا سا کم لیا ہے لیکن یہ پورا نہیں جائے گا میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور دیکھوں گی جتنا مجھے اس میں رکوائٹ ہوگا اتنا میں اس میں ڈال لوں گی تو جب بھی بھارش ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں کھانے کو چٹ پٹا یا پھر آپ کو کوڑے وغیرہ کھانے کا دل کرتا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو یہ دیکھئے جی میں نے اس میں جو آدو مینگو کی پیوری بنا کے رکھی تھی آپ نے پیوری جگ میں جوسر کے جگ میں نہیں بنانی کیونکہ اس میں پانی بالکل بھی AIR technology جابر میں تیار کرنا ہے اور کچھ میں نے کوکورنٹ crush کر کے رکھا ہوا تھا تو جو بھی آپ کو نٹس پسند ہو وہ آپ اس میں ڈال کے پکا سکتے ہیں پیوری کو ڈال کے پکانے کے تقریباً بعد میں میں نے اس کو 6 سے 7ミنٹ پکانا ہے تاکہ اچھا سا ہلایکہ اور آپ کلر دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ویسے مجھے جو اریجنل حلوہ ہوتا ہے اس میں مجھے ییلو کلر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہمارے یہاں پہ پنجاب میں بلکل بھی اس ییلو کلر کا حلوہ تیار نہیں کیا جاتا لیکن یہ کیونکہ مینگو کا حلوہ ہے تو یہ ییلو ہی ہوگا اس کا فلیور بھی بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو جی اب میں نے اس میں کچھ میوے ڈال دیئے ہیں آپ جو بھی نٹس پسند ہو وہ ضرور اس میں شامل کیجئے اور مینگو کا حلوہ تو ضرور بنائیے کیونکہ مینگو سے بہت سی اچھی اچھی مزے کی ریسیپیز بن سکتی ہیں اور میں نے بھی بہت سی ریسیپیز اپنے چینل پر دی ہوئی ہیں تو یہ مینگو کا حلوہ تو میں پہلی بار اس کی ریسیپی دے رہی ہوں تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں بڑوں کو سب کو بہت پسند آئے گا تو آپ رکھیں یوں ہی حیال اپنے پیاروں کا اچھی اچھی ڈیشیز میں آگے مجھے رکھئے دعاوں میں یاد میں نے تقریباً اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کوک کیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے ٹھک ہو گیا ہے مجھے اسی طرح یہ لیکوڑ لیکوڑ فارم میں پسند ہے اگر آپ کو تھوڑا سا ٹھک کرنا ہے تو آپ تھوڑی دیر اس کو اور کوک کریں گے اور تھوڑا سا ٹھک کر لیں گے تو یہ دیکھئے اس کا دیکھنے میں تو یہ بہت ہی مزے کا لگ رہا لیکن کھانے میں یہ خود ہی زیادہ مزے کا تھا کیونکہ دیسی گی میں تیار کیا اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے باقی کا میں نے جو کوکناٹ کرش کر کے رکھا تھا وہ بھی اس کے پر ڈال دی ہے اور کچھ میں اس میں کاجو ڈال دوں گے آپ کو پستے بیدام بھی اگر پسند ہو تو وہ بھی ڈال دیجئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استقفار کرتا رہتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر ہم سب پر ہمیشہ اپنی رحمت فرمائے ہمارے گروں میں حلال رزق عطا کرے اللہ تعالیٰ غرور سے بچائے آجزی میں رکھے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسی پی کے ساتھ تو اپن فوڈ سیکرٹ سیس آپ خوش ہو جائیے کیونکہ آپ کی فرمایش پر میں نے یہ میٹھا بنایا ہے اللہ حافظ